بجاہت راؤف کی فلم پردے میں رہنے دو کا ٹریلر آر میوزک لانچ کر دیا گیا ہے عدکار علی رحمان اور حانیہ آمیر بطور مرکزی کردار فلم میں جلوگر ہوئے ہیں فلم ایدل فطر پر سینمہ گھروں میں نمائش کیلئے پیش کی جائے گی سپتہ سان ریپورٹ کریں گے پردے میں رہنے دو اس ایدل فطر بڑے پردے پر جگمگائے گی شوکیس فلم کی چوتھی فلم کا ٹریلر اور میوزک لانچ کراجی کے مقامی ہوتل میں ہوا ریڈ کارپٹ پر فلم کی کاسٹ نے جلوے بکھیرے حانیہ آمیر اور علی رحمان خان بطور لیڈ ایکٹرز فلم کا حصہ بنے ہیں حانیہ آمیر کا کہنا تھا کہ فلم کا ٹائٹل دراصل تنز ہے یہ تھوڑا ذرا سارکیاسٹک سا ہم نے وہ رکھا ہے اس کا نام پردے میں رہنے دو فلم کی کاسٹ میں شامل ادھاکار پر امید ہیں کہ عید پر شائقی فلم کی کاسٹ میں شامل ادھاکار پر امید ہیں کہ عید پر شائقی فلم کو اچھی تفریح مل پائے گی پردے میں رہنے دو بہت ساری چیزیں جو ہم پردے میں ہی رہنے دیتے ہیں so now is the time when we take things out اور تھوڑا سا sneak peek کر کے ہم چیزوں کو اور انگل سے دیکھنے کی کوشش کریں میری پرانی موویز بھی کامیڈیز ہی تھی اور یہ بھی کامیڈی ہے لیکن یہ سوشل ایشو پر ہے تو یہ ایک فرق ہے پہلے روڈ ٹرپ موویز تھی فلم کی کاسٹ کی سپورٹ کے لیے شو بس ستارے بھی ٹریلر اور میوزک لانچ کا حصہ بنے میں امید کرتا ہوں کہ یہ فلم بھی اچھی جائے گی ان کی کاسٹ بھی بہت اچھی ہے حانیہ ہے علی ریمان ہے شیخ صاحب ہیں اچھے ایکٹرز ہیں یہ عید بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے اس عید میں میرے لیے آپ کے لیے بہت ساری انٹرٹینمنٹ ہے آنیہ آمیر نے ہم فلم کے بینر تلے بننے والی فلم دمستم کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا لکھاری محسن علی نے فلم پردے میں رہنے دو کے سنجیدہ موضوع کو مزاہیہ انداز میں پیش کر کے ایت پر اچھی تفریقات توفہ تیار کیا ہے حسن علی، نرمل رائے اور آشر وجاہت نے فلم کے گیٹ لائف پرفارم بھی کیے کیمرومن عمران انور کے ساتھ سبت حسان ہم نیوز کراچی